کہ اندر کھانے کہانی کیا چل رہی ہے بردے کے پیچھے ہو کیا رہا ہے یہ کھٹڑی کیا پک رہی ہے تو اس سلسلے میں آپ لوگ ضرور بات کریں گے آ کے اور جو اس میں سب سے بڑا جو کردار نظر آتا ہے اس میں کاف لیک کا بہت زیادہ کردار نظر آ رہا ہے پرویز الہی صاحب کا اب دیکھتیوں کہ پہلے کالر کون بندے ہیں اور سب سے پہلے اپنا اپینین آ کے کون دیتا ہے اور اپنا تجزیہ کون دیتا ہے تو سب سے زیادہ جو ہے پرویز الہی صاحب کو زیادہ اس میں د طور پر یہی بات کی جا رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب سے بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور عمران خان نے خود کہہ دیا کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا کے تو پرویز الہی صاحب کو زیادہ بنا دیا جائے گا پنجاب کا تو اس سلسلے میں بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے میں نے کافی سوالات آپ لوگ کو دے رہی ہیں وہاں کے آپ لوگ اس کے جوابات دیجئے اور کال کرنے کے بعد اپنی رائے اس میں شامل کیجئے معاملات تو کافی سیریس کنڈیشن کے اندر ہیں تیل اور پیٹرول کا جو کم قیمتیں کی ہیں وزیراعظم عمران خان میں اس پہ بھی یہ الزام ترائشی کی جاری ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اپنی کرسی بچانے کے لیے تیل کی قیمتوں کے پرائیس کم کیے مگر اس کے بعد بہت تھوڑے عرصے کے بعد یہ پرائیس بہت ہائی جائیں گے تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہائی جائیں گے اس میں پرائیس جو ہے اس کے تیل کی قیمتوں کے اور یہ جو اپنی حکومت بچانے کے لیے کی ہیں کام کیا گیا ہے کیا عمران خان کی ح حکومت حقیقت میں جانے والی ہے حقیقت میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے یا صرف یہ سیاست میں ہی حلچل مجیوی ہے تو اب آپ دیکھئے کہ آپ کی کیا رائے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے کاف لیگ سے جو باتیں کر رہی تھی گورنمنٹ بھی اور دیکھیں وہ حکومت بھی جا کے کاف لیگ سے مل رہی ہے اپوزیشن بھی کاف لیگ سے مل رہی ہے کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی ایک کالر نے بھی آ کے بات کی تھی کہ بکجیر نواز شریف نے تو یہ کہہ دیا مگر اب جو شاہد خان ابباسی صاحب ہیں بڑ شاہد خان ابباسی کہ ہمارے پاس ممبر سے زیادہ شاہم احمود غریشنی کا کہنا تھا کہ اگر ان کے پاس ممبر ہیں تو پھر کیوں نہیں گراتے کس چیز کا انتظار ہے لے کر آ جائے ہیں اور شاہد خان ابباسی کہنا ہے کہ ہمارے پاس ممبر سے بھی زیادہ لوگ ہیں تو اب آپ دیکھیں کیا کہانی ہے کہ آپ میٹنگیں ہو رہی ہیں فضل الرحمان صاحب کی عاصف زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے آج ملاقات کی گئی ہے عاصف زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی گئی ہے اب یہ دیکھیں یہ ساری چ بکٹنین سے چل رہی ہے ان لوگوں کی جی ہلو 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 frenchow کچھ کاؤر تو ایسے ہیں جو دیکھنا چاہ چاہیں کہ یہ لائف شو جا رہا ہے یا نہیں جا رہا کچھ کی بس یہ ہی رائے ہوتی ہے کہ Kann pandین ہاں چلیں ان کا بھی شکریہ فائید کرتے ہیں صرف جو چیک کرتے ہیں آنکہ یہ لائف ہے یا نہیں لمح Tuesday腕 تو میری بات سرد بعدہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ فضل الرحمان صاحب تو فادلartment آج عاصف زرداری سے بھی بات کے بھی تو جب فضل الرحمان جسے کل ایک کالر نے آکے کہا تھا کہ جی فضل الرحمان صاحب اگر کوئی بات کہتے ہیں تو ان میں بڑی پختگی ہوتی ہے اور وہ صحیح بات کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اب نیا سوال آپ لوگوں سے یہی ہے کہ بتائیں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ کیا کہانی چل رہی ہے کیا حقیقت میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت جانے والی ہے کوئی نیا وزیراعظم بنے گا ملک کا کیا حالات کس طرف جائیں گے کیا کہانی ہوگی تو جو دعوتیں دی جاری ہیں جو بلاور بھٹو صاحب جو لانگ مارچ کے لیے لکھ لے ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پرویز الائی صاحب جو اتیادی ہیں ان کے اپنے وہ آپوزیشن سے بھی مل رہے ہیں اور حکومت سے بھی مل رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ اس چیز کی دعوت دی ہے ان کو بلاور بھٹو کو کہ گجرات میں جب آئیں تو آپ ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھائیں آپ اندازہ لگائیں اس طرح کی پیشنگ گوئی ہیں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں یہ اتیادیوں کا حال ہے اور وزیراعظم عمران خان جب ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بھی ویلکم کہہ جاتا ہے بلکہ وزیراعظم عمران خان نے آپ کو شاید یاد ہوگا ماضی میں جب ان کے بیٹے یا اپنے بیٹے کو جو پرویز الائی صاحب تھے آپ لوگ کو تو مجھ سے زیادہ انفرمیشن اس چیز کی ہوگی اس لیے کہ بہت سائے لوگ ایسے ہیں جو پولیٹکس میں ہی ہیں جو آ کے تجزیہ دیتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو وزیراعظم عمران خان سے دو دفعہ ملنے کے لیے ان کے بیٹے صاحب گئے اپنے سابزادے کو بنانا چاہتے تھے پرویز الائی صاحب وہ ملنے کے لیے گئے تو وزیراعظم عمران خان ان کو بہار بٹا کے دو دو گھنٹے اندر نہیں بلاتے تھے اور دو گھنٹے باہر بٹا کے ان سے انتظار کرواتے تھے ان سے اندر نہیں بلاتے تھے ان کو اور آج انہی سے جا کے مل رہے ہیں تو آئی دونڈ نو کہ ان کو بھی اسی طرح انتظار کر آیا یا ان کو فوراں اندر بلا کے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کر لی تو اب میں اپنے کولر سے پوچھتی ہوں جی ہیلو جی اسلام علیکم ایک سیکنڈ جی ہیلو اسلام علیکم یہ دو دو نمبر سے آپ کا نمبر ہے ایک سیکنڈ ہول گئے ہیں آپ کے دو نمبر سے آپ کو آئی میں ہیڈ کال پہ ہیلو جی 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 سلام علیکم بات یہ ہے کہ بندریہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اس کے پاؤں جلنے لکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو پاؤں تلے رکھ لے دیا اب چودری پرویز علی کو خوش کرنے کے لیے اب خبریں ہیں کہ اپنا عمران خان صاحب نے جو ہے بلدار کی قربانی کا فیصلہ کر دیا جی اور اصد عمر کو بھی اس کے لیے وہ کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ مٹنگیں کریں ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں ان سے بات کریں اور آپ دیکھیں کہ پرویز علی صاحب نے کہا یہ بھی کہا آپ نے سنائی ہوگا انہوں نے کہا بہت بڑی آنڈی چڑھ چکی ہے جی جی تو بات یہ ہے کہ ان کے اصول اس وقت جو ہے وہ کہاں گئے باڑ میں جب عمران خان صاحب نے چودری شجاعت کو کہا کہ میں آپ میں سے ہوں اور آپ ہم میں سے ہیں ایسا لگ رہا ہے پورے پاکستان میں اکیلہ چودری شجاعتی بیمار تھا بات یہ ہے کہ وزیراعظم نے جو پچھلے چار سال سے یا اکیس سال بائیس سال کے وہ اپنے مندرے پڑھتی ہیں کہ میرے بڑے اصول ہیں میرے وہ یہ ہیں تو یہ بات کر کے وزیراعظم نے اپنا قد جو ہے مزید چھوٹا کر دیا بات یہ ہے کہ یہی چودری شجاعت صاحب تھے جنہوں نے اکتیس اگرز دوہزار دو میں کہا تھا کہ عمران خان قوم کو بتائیں کہ ان کی آمدن کے ذرائع کیا ہیں یا یہ زکاد کا پیسہ ہے یا یہ چندہ یا یہودیوں کا پیسہ ہے یہ دان اخبار میں اپنا چھپیدی خبر اکتیس اگرز دوہزار دو کو اس کے بعد یہ ہے کہ جو چودری اپنا برادران ہیں ان کا کھیل تقریباً ختم ہونے تاہل کے لئے بس ایک ہی آثر ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں چونکہ پوزیشن جو ہے انہوں نے انتو پر اعتماد کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اس کے وجہ جو ہے کہ مونہ سلائی کی ایک آڈیو لیگ آڈیو ٹیپ جو ہے وہ لیگ ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو ہے عمران خان کو بھی ہم نے بولا ہے کہ ہمارا وہ کہنا میں دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ مارا ریٹ پڑھائیں جیسی نوٹ و خات اپنا ساڑھا موڈ بنیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے میں افر کرے گا چیف نسٹر شریف ہم اس کی طرف چلے جائیں گے تو یہ آڈیو لیگ جو ہے یہ پوزیشن کے پاس پہنچ گی جو پوزیشن سے وہ یہ پھر جو ہے نواز شریف صاحب کے پاس پہنچی پہلے انہوں نے پھر اس کو شیئر کیا ملانا فضل الرحمن سے تو اس کے بعد اپوزیشن نے خیصلہ کیا کہ ان کو گیم کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ پرویز یہ جو ایک سیکنڈ کے لئے ہولڈ کیجئے گا جی ہلو جی والے کم جی والے کم سلام کیسے ہیں سمینہ مجھ چک ٹھک آپ سرائے کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک احلات سیاست میں حلچل مچی پڑی ہے کیسی سیاست میں سیاست ہو رہی ہے پاکستان کے اندار ملانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ چوبیس گھنٹے رہے گئے انہوں نے اٹھاریس گھنٹے دیئے تھے اس میں چوبیس گھنٹے رہے گئے بلکہ چوبیس سے بھی کم ہو گئے میں جو پروگرام شروع کر رہی ہوں تو چوبیس گھنٹے سے بھی کم رہے گئے کہ حکومت جانے والی یعنی کہ آج رات یا کل تک ادم اعتماد لے کر آ جائیں گے اور بلاور بٹو نے پانچ دن کا کہا ہے کہ وہ جو نا مارچ بریک اس پہ لکل گئے عوام مارچ پہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اسلامات ہم پہنچیں گے تو وزیعظم عمران خان کو چاہیے کہ خود استفاہ دے دے تو بتائیے اور کہا جا رہا ہے کہ وزیعظم عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے اتیادیوں کے پیر پڑ گئے پیر پڑ گئے پیر پکڑ لیے کیا کہیں گے دیکھیں یہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں اس میں سے کوئی نئی بات تو ہے نہیں کیا مطلب ابھی تو بہت شور مجرعہ آپ کہہ رہے ہیں نئی بات نہیں ہے اتنی نئی چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی کوئی بات ہی نہیں ہے حد ہو گئی یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نہ کہ حکومت حقیقت میں جانے والی ہے نہیں جانے والی یہ آپ کے پاس شور بات آ رہا ہے آپ کے پاس سے جی اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں میں اپنے میرے پاس ایک کالر تھے میں آپ کو صرف سوال دینے تھے اور مجھے جانا تھا ہم ان کالر کے پاس مگر وہ ڈراؤپ ہو گئے ہیں کہ سن رہے ہیں تو واپس آکے دوبارہ کال کر لیں ان کا تجزیہ میں لینا چاہ رہی تھی چلیں پھر آپ دے دیں اپنا تجزیہ جب تک وہ نہیں آتے جی میں دیکھیں میں آپ کو بالکل یعنی جسی باتیں آپ نے کہی ہیں اس میں سے کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ عدم اعتماد کی تحریکیں لے کر آئیں اور یہ ابھی اس کے بعد بھی لے کر آئیں گے مگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ سپیکر کے لیے بات کر رہے تھے کہ پہلے پنجاب سپیکر کے لیے لائیں گے پھر سینڈ سپیکر کے لیے آئیں گے آپ یہ ڈیریکٹ مجھے آدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں کیا چیز ہے جی 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 آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیں بلاول بٹو کا کوئی سٹیک نہیں ہے آپ مولانا فضل رحمان کی بات کر رہی ہیں مولانا فضل رحمان کا کیا ویٹ ہے آپ کو سب سے زیادہ مولانا فضل رحمان کا کیا ویٹ ہے آپ دیکھیں رول آج کل جو نا اس کا کاف لیک کا ہے جو پرویز الائی ساب کا بہت بڑا رول ہے ساری سیاست دانوں میں تو آپ کیا کہیں گے اس پارٹی کا تو ساتھ سیٹیں ہیں ان کی پنجاب کے اندر جی نہیں نہیں دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے ابھی تک حکومت کے ساتھ ہیں جی رہا ہی کہ نہیں نہیں آپ کو بہت ٹائم ہو گیا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کریں اتیادی حکومت کے ساتھ ہیں اتیادی اپوزیشن کے ساتھ بھی ہیں اور حکومت کے ساتھ بھی ہیں یہ پتہ نہیں چل رہا وہ کس کے ساتھ ہیں وہ دیکھیں کہ جس کا پڑھلہ بھاری ہے اسی کی طرف ڈول جائیں گے یہ کہانی نظر آ رہی ہے اس وقت و سیاست کے اندر دیکھیں ابھی مولانی سلائی کی ملاقات ہونے دیں صبح پھر اس کے بعد آپ کی سامنے پکچر آئے گی کیونکہ ابھی آج دوپہر میں مولانی سلائی کی ملاقات ہے امران خان کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا تنتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت حکومت کے ساتھ ہے اور جب تک اسٹیبلشمنٹ ہے تو ان کو شور مچانتے ہیں اس سے پہلے بھی میں آپ کو یہی بتانے کی کوش کر رہا تھا اگر آپ میری بات سنائے کہ اس سے پہلے بھی حکومت ہوں تو بہت سارے عدم اعتماد کی طریقے لے کر آئے اس سے پہلے بھی حکومت نے لے کر آئے اور یہ آئینڈہ بھی لے کر آتے رہیں کہ کچھ نہیں ہوتا زمینہ کچھ نہیں ہوتا آپ پاکستان کو چھوٹے کینماس میں نہ دے گے آپ بڑے کینماس میں دے گے دنیا کے بدلتے حالات اور جو دنیا کے حالات جس طرح سے بدل رہی ہیں وہ لوگ اس وقت زیادہ شور مچا رہے ہیں جو پاکستان کی مخالف سیاستوں قوتوں کے ساتھ میں لے ہیں یہ وہ وقت ہے نہیں یہ سوخت پوری دنیا میں اپنے ایک بالکل جو چینجنگ آ رہی ہے جو سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے یہ ان کے فیور میں جا کے یہ بات چلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھتی رہی ہے کچھ ہوتا حکومت میں جتنے بھی اخضامات کی ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کے اوپر 10 روپر عمران خان نے کم کی تو شاہد خاکان ابباسی کہہ رہے ہیں صاحب یہ تو آئی ای ایم ایف کے لئے انہوں نے مشکل کھڑی کر دی کل کو ہماری حکومت آئی گی تو کیا جواب دیکھی اس کی تو اقل ہے نی کہ پہلے کہ غریب عوام کو اے نا آپ رلیف دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ غلط کیا آپ ان کی آپ ان کا دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا جواب دیں گے ای ایم ایف کو یعنی ای ایم ایف نے حکومت پاکستان کو باؤنڈ کیا تھا بہت ساری چیزوں کے لئے جس کو دینای کر دیا سوخت حکوپت میں اور غریب عوام کے لئے پانچ روپر عوام کے اوپر دس روپر پیٹرول پر جب کم کر دیا تو بجائے آپ اپلیشیٹ کرنے کے عوام کے حق میں بات کرنے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی این ایف کا کیا ہوگا بیچار ہوگا یہ آپ کے لیول ہے اور اس کے بعد مل کر کہ آپ آدم اعتماد کی تحریک لے کر آرہے تو جوازی نہیں کچھ نہیں ہوتا یہ سب شور مچا رہے ہیں یہ شور مچاتے رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے گا یعنی کہ آپ کا کہہنے کا مقصد ہے یہ صرف شور ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہوگا ملک کے اندر نہیں کچھ تو مگر ابھی دیکھیں کہ حکومت بھی گھبرائی ہوئی ہے بری طرح جب بھی تو گھبرائی ہوئی گھبرا کے جو انا کتنے غلط غلط فیصلے ہو رہے ہیں اس کے کہاں کہاں وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں اب آپ دیکھیں جی نتیادیوں کو وزیراعظم عمران خان ملنا پسند نہیں کر جاتے ہاتھ ملانا پسند نہیں کر جاتے اب ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز علائی جو اپنے بیٹے کو بہت وزیراعظم بنانا چاہتے تھے اور وزیراعظم عمران خان سے دو دفعہ ان کے بیٹھ سابزادیں ملنے کے لیے بھی گئے اور دو دو گھنٹے وزیراعظم عمران خان نے ان کو باہر بٹھا کے رکھا تو آپ وزیراعظم عمران خان خود ان سے مل رہے ہیں تو آپ انہوں نے کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا طرح بتائیں گے اس کے حوالے میں آپ تو بڑے تجزیریں گا رہے ہیں آپ میرے خیال میں وہ بات بھول گئی ہے کہ جب سکت وزیراعظم پنجاب دے آپ کے چودری صاحب انہوں نے کیا کہا تھا نواز شریف کے مطالعہ کہ کسی بھی طور پر میں مر جاؤں گا لیکن نواز شریف سے کبھی ہاتھ بھی بلا ہوا سیاست میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج کوئی نہیں مل رہا تو کل کوئی ملے گا اور رہا ہی ہے کہ ملاقات میں مجھے نہیں پتا کہ آپ نے ان کے سیکیرٹری نے کیا جواب کیا ہوا مونی سلائکوں کے میاں عمران خان صاحب شاور لے رہے ہیں یا گھر میں نہیں ہیں یا بہار ہیں جو دو گھنٹے تظار ہوا یہ ساری تو یہ تو روٹین کا ورک ہے مگر آپ اگر اس کو میں تو میں تو میں یہ حیران ہوں سبھی نا آپ اس کو بڑے کنواز سے کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں جی اب اس کو مائنر دنگاں تو میں آپ اسے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ میں بسا دیکھ پاکستان سے بھی کالرے ہیں ان کا بھی تجزیہ سن لیں جی ہلو جی اس لالیکم آپ بھی سن لیں کہ وہ کیا بات کریں گے اس وقت جی ہلو ارے وہ ڈراؤ ہو گئے جی بولیں اب ان کی لائن ہی ڈراؤ ہو گئے جی جی بولیں جی ابھی آئے تھے وقت ڈراؤ ہو گئے جی کیا کہا تھے آپ ہاں تو یہ بہرحال اس وقت ہے نا جسی بھی وہی قوت ہیں جو پہلے دن سے لگی تھی کہ آج سو دن ہوگا حکومت نے کیا کر لیا آج ایک چو پچیز دن ہوگا حکومت نے کیا کر لیا یہ اس کچن کے کام کرتے رہیں گے آدم اعتماد کی آج تاریخ لے کر آرے پھر لے کر آئیں گے یہ پھر لے کر آئیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت اگر آپ بڑے کنوانس میں دیکھیں تو دنیا کے جس طرح سے حالات بدل رہے ہیں سمیرہ اگر ایس کے دیکھ پاستانی کے دیکھا جائے محب الوطن کی دیکھا جائے اپنے وطن کو اپنا سمجھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس وقت یہ حالات کی اجازت بلکل نہیں دیسے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ اپنے ملک کو ایک انارگی پیدا کریں لوگوں کی حالت پہلی پکھنی ہوئی ہے مہنگائی ہوئی گی آپ لوگوں کو چھٹیا کرا کے دو دو چار چر دن کی آپ پاپلے بنا بنا کے لے کے جا رہے ہیں اس وقت آپ کو غریبوں کا خیال نہیں ہے جی انہوں نے کہا آپ یہ دیکھیں یہ اندازہ لگائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ کاف لیک کا بہت بڑا رول نظر آ رہا ہے ان سب چیزوں میں کہ انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ گجرات میں جب آئیں تو وہ ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھائیں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کیا کہانی چل رہی ہے دیکھیں ابھی کالر نے آکے بتایا کہ جی وہ تو اپوزیشن ہے تو ان کو جواب دے دیا کاف لیک کو مگر وہ اپوزیشن بھی ان کے ساتھ جوڑ رہی ہے اور عمران خان بھی حکومت بھی جوڑ رہی ہے تو وہ ہیں کس کے ساتھ یہ کہانی کیا چل رہی ہے اور انہوں نے پر ویسیلائی صاحب نے کہا کہ بہت بڑی ہنڈی چاڑ چکی ہے اب وہ ہنڈی جو بک رہی ہے تو اس ہنڈی سے کچھ نہ کچھ تو پھٹنے والا ہے کچھ نہ کچھ تو لکلنے والا ہے جو آپ کہنا ہے کہ سب کچھ صحیح ہے میرے ساتھ پاکستان سے کالر ان کو بھی پوچھتی ہوں ہلو جی اسلالیکم ہلو ہلو جی ہلو آپ کو آواز آرہی ہے جی آواز نہیں آرہی میں ہلو اسلالیکم آپ بولیں آواز آرہی ہوگی بولیں جی جی ہلو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاف لیگ جو ہے اس نے تو جواب دے دیا ہے وہ تو ساتھ نہیں چل رہی جی مولانا صلاحی نے ایک شرط مولانا صلاحی نے وزیراعظم سے ایک شرط رکھی ہے کہ جی وزارت اعلیٰ جو ہمیں دے دیں وہ اب ان کو وزارت اعلیٰ نہیں ملے گی کیونکہ عمران خان پاس پنجاب ہی رہ گیا براکی تو جو وزارتیں بڑی ہیں وہ ساری تو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر سب کو جو جو انہوں نے ہاتھ رکھا اس کو دے دی اب شیخ رشید ان کی پارٹی کا بندہ تو نہیں ہے نا مجھے وزارت داخلہ اتنی امپورٹڈ ہے تو وہ بھی انہوں نے دے دی ہے ٹھیک ہے اب ان کے پاس ایک پنجابی بچا ہے وہ ہی وزارت بچی اور کہ ان کے پاس رہ گیا ہے جو وزارت اعلیٰ جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ بھی ان کے مرضی سے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں اور دوسری بات یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی جو پٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں تو ان کو تھوڑی سے اکل کرنی چاہیے تو میرے بھائی جان اکل تو عوام کر رہی ہے نا کہ پٹرول کی قیمت تو کم ہو گی ہے لیکن جو ریٹ بڑا ہے ہر چیز کا وہ کیوں نہیں کم ہو رہا جس دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ دس سو روپے ہم پٹرول بڑھائیں گے اسی دن سے مافیا نے قیمتیں بڑھانا شکل کر دی اب مجھے یہ بتائیں کہ گھی پانچ سو روپے پہ چلا گیا تو اس کی قیمت کون کم کرے گا ہمیں تو پٹرول کا جہاں ساتھ پٹرول اور تیل کی قیمتیں کم کی تو واقعی آپ کہہ رہے ہیں کہ روز مرہ کے ایشیا کی چیزیں پرائز زیادہ بڑھ گئے واقعی وہ کون کم کرے گا مسئلہ تو صرف یہ ہی آ رہا ہے کہ آپ ایک چیز کو کم کر کے آپ تالگیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں وہ ہمارا ایک پی ٹی وی کے جو چینل ہے وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے جب تیل کی قیمت کم ہوئی نا تو وہاں پہ نیوز انکر نے بیٹھ کے ایسے ایسے باتیں بار بار سنائی دیکھ کہ عمران خان نے یہ کر دیا وہ سرکاری چینل تھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹی سی چیز پر خوش ہو رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس نے تباہی کتنی میں چاہیے اس نے ستیانیاز کتنا کیا وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں باقی رہی بات کہ کاف لیگ اس کا ساتھ دے گی اگر کاف لیگ دے دے گی تو اس نے کل کو عوام کے پاس بھی جانا ہے اس کو ووٹ بھی ملنے ہیں عوام اس کی طرف دیکھ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک ہے اس میں اس کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے نمبر پورے کر لی ہیں وہ اس طرح ہو گئی ہیں کہ اب دیکھیں معاملے خصوصی ہے یار محمد ریند صاحب جو انہوں نے بنائی ہوئے تھے بلوچستان سے وہ ان کا آپ رات میں ان کا انٹرویو سن لے آسمان شرازی کے ساتھ اس نے کیا کہا ہے اس نے استیفہ دے دیا ہے دیکھیں وہ خود کہہ رہا ہے اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ اس کی پارٹی کے بندے نہیں ہیں جب اس نے جانگیر کو ترین کو فون کیا وہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے کیا اس نے کہا ہے آنا کے یا کسی نیوز کانفرنس میں یا کہیں بھی اس نے کہا ہے کہ جی میں عمران خان کے ساتھ اس کو فون کرنے کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ آلمٹولیاں تو مار رہے ہو اپنے سیٹ بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے آج وہی عمران خان جو کہتا تھا کہ میں کسی کے سامنے نہیں چھکوں گا آج وہی عمران خان اپنے اتحادیوں کے سامنے چھک رہا ہے خود دیکھ سکتے ہیں آپ مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان نے کہا تھا وہ سب اولٹ ہو رہا ہے تو خان صاحب پھر ہمیں آپ کا کیا فائدہ جب آپ عمد ہی ہار گئے ہیں آپ نے کہا تھا کہ میں لڑوں گا آخری اپنی جنگ لڑوں گا اور عوام کو نکالوں گا تو بھائی عوام تو ان کے ساتھ نکل رہی ہے دیکھیں جس شہر میں بھی وہ اپنا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہارتا ہے بلاول بھٹو وہاں پہ سمندر عوام کا ہوتا ہے تو بھائی اس وجہ سے آپ جو ہے نا آپ برائے میر بانی خانہ جنگی کی طرف نہ جائیں آپ وہ چھوڑ دیں آپ نے چار سال کام کیا آپ سے نہیں ہو سکا آپ زیرو بے ہیں جیسے آئے تھے ویسے ہی ہیں ٹھیک ہے بلکہ اس سے اوپر آپ نے زیادہ نقصان کیا تو پھر اس میں حرج کیا ہے آپ الیکشن کروا دیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون آگے آتا ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ میں الیکشن کی طرف چلا جاؤں گا یا آپ کہتے ہیں میں صدارتی نظام کی طرف چلا جاؤں گا تو ابھی آپ بتائیں کہ ابھی جو ملک کے حالات جا رہے ہیں تو وہ کس طرف جا رہے ہیں کس طرف دیکھ رہے ہیں ملک کے حالاتوں کو آپ یہ جو ابھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں وہی ملک میں تو ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں سب سے اگر ایک صدارتی نظام ہے درمیان میں اگر تو آر اینڈ پہ کچھ ہوگا تو اس نے زیری بات ہے وہ ہی پتہ کھلے لینا نہیں تو یہ عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ کامیاب ہو جائے گی یہ آپ لکھ لیں کیونکہ اس کے اپنے لوگوں نے یقین درانہ شروع کر دیا کہ ہم ووٹ دے گیا اور کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم بہت سارے جو ہیں جو وہ مسلم نون لکھ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ اور انہیں وعدہ بھی کر لیا مسلم نون لکھ نے کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے یہ ایک سو ستاسی ایک سو ستاسی ووٹ جو ہیں اس وقت نون لکھ کے ہاتھ میں ہیں سارے وہ تحادیوں گرل یعنی کے ملا کے تو پھر ان کے پاس کتنے رہ گا باقی آپ خود ہی دیکھ لیں یہ تو ایک سو پچاس کے نیچے آگئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک سو اسی عراقین ہمارے ساتھ ہیں دسخت کر دی رہے ہیں مسلم نون لکھ کے لوگ تو یہ بتا رہے ہیں وہ تو کل کہہ رہے تھے نا رات کی جو اطلاعات ہیں وہ ستاسی پہ پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو ساعت اور بڑھ گئے ہیں تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں وہ مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ مانو میں نہ مانو اب آپ کے ہاتھ میں ہے کیا یا تو آپ پھر الیکشن کی طرف چلے جائیں اگر آپ کو عوام پہ بروسہ ہے کہ عوام نے آپ کا ساتھ دینا تو پھر آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں آپ کیوں ڈر رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اب آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں جی یعنی کہ جو بلاور بٹو صاحب کہہ رہے ہیں جو بلاور بٹو کہہ رہے ہیں تو آپ اس کی بات اگری کر رہے ہیں جو بلاور بٹو نے کہا ہے کہ خود استقفہ دے دیں وزیعظم عمران خانہ ہمارے اسلام آوات پہنچنے سے پہلے پہلے